موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں واپس آ چکے ہیں اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ کوہنور میں ہوں ڈاکٹر نبی حالی خان اور اس وقت میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شمالی لاہور کی شمالی لاہور اندرون لاہور اندرون لاہور کے وہ علاقے جہاں سے ووٹ لے کر سلیکٹ ہو کر لوگ ایوانوں میں بیٹھتے ہیں جہاں سے لوگ اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں جہاں سے لوگ سی ایم بنتے ہیں جہاں سے لوگ ایم پی اے بنتے ہیں جہاں سے علاقے کے حوالے سے کام کرنے کے حوالے سے وعدے کیے جاتے ہیں بہت سا جو ہے وہ تسلی دی جاتی ہے بہت ساری باتیں کر کے جو ہے وہ ووٹ حاصل کیا جاتا ہے شمالی لاہور کی بات کرنے اندرون لاہور کی بات کر لے تو کون کون سے علاقہ جات کی آج میں بات کر رہی ہوں یہاں کا حال و احوال سنائیں گے آپ کو یہاں کی قسم پرسی دکھائیں گے اور آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ جہاں سے ووٹ لے کر بڑی تداد میں ہمارے بڑے لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہاں کے حالات کیا ہے اور صورتحال جو ہے وہ اس وقت کس قدر کشیدہ ہو چکی ہے کہ وہاں کی سڑکیں وہاں کا سیورج کا نظام وہاں پہ گلیوں کوچوں میں گندہ پانی کھڑا ہونا کڑا کرکٹ کا نظام یہ سارے چیزیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں کے رہنے والے رہائشی جو ہے وہ کس حال میں ہیں کس قدر پریشان ہے لیکن ووٹ وہ ہمیشہ لوگوں کو ضرور دیتے ہیں ایسے پکے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہماری پوری عوام کے جو ہے وہ ووٹ دے کے سلیکٹ ضرور کرواتے ہیں اپنے لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں کہ ان کو ایوانوں تک پہنچا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے کام بھی کرنے تھے اور ان علاقوں کے آگے جو ہے وہ دیکھ بھال بھی کرنی تھی میں بات کر رہی ہوں شاد باگ کی میں بات کر رہی ہوں فیض آباد کی بغوان پورا کی دروگے والا کی شالمر ٹاؤن کی اور مزید اسی طرح کے شمالی لاہور میں آنے والے اندرون لاہور کی کہانی کی کہ آپ کسی بھی گلی کوچے کا جب وزٹ کریں گے تو آپ کو ساری کہانی آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہاں جو ہے وہ نظام کیا چل رہا ہے سیوریچ کا اور معاملات کا ہمارے ایک سینئر رپورٹر ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ صحیح اندرون شہر کی کہانیاں نکال کر لے کر آتے ہیں اور اس وقت میں بھی جو ہے انہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے محمد شہزاد صاحب نے ذرا پہلے یہ رپورٹ آپ دیکھ لیجئے آپ کو ساری بات اور حقیقت خود ہی سمجھ آ جائے گی اس کے بعد اس پر آ کے بات کرتے ہیں شمالی لاہور ایک گنجان عباد علاقہ اندرون لاہور سے لے کر شاد باغ، فیض باغ، سلطان پورا، باغبان پورا، دروگہ والا، شالیور ٹاؤن پر مشتمل یہ علاقہ سیاسی طور پر مسلمی قنون کے لیے ایک جنت سے کم نہیں بہت بڑے بڑے ناور سیاسدان اس علاقے سے منتخب ہو کر اقتدار کے یوانوں تک پہنچ چکے ہیں پنجاب کے موجودہ وزیراعالہ حمزہ شباز شریف بھی اسی علاقے سے منتخب ہو کر آج چیف منسٹر کی کرسی پر موجود ہیں سابقہ وزیراعالہ شاہد خاکان عباسی بھی اسی علاقے سے منتخب ہو کر آج نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں علی پرویز ملک، چودی شباز، مجتبہ شجاور رحمان، شیخ رحیر اسبر جیسے ناور سیاسدان اسی علاقے سے منتخب ہو کر آج اقتدار کے یوانوں میں بیٹھے ہیں جہاں یہ علاقہ ناور سیاسدانوں کا گھر ہے وہی گنجان آباد علاقہ ہونے کی وجہ سے اپنے اندر بہت سے مسائل لیے ہوئے ہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سیورج کے مسائل، ساف پانی کی کامیابی، چھوٹی چھوٹی تانگلیوں میں صفائی سترائی کا نہ ہونا اس علاقے کے بڑے مسئلے ہیں اس علاقے کا پہلا بڑا میگا پروجیکٹ گانج بک فلائی اور تا حال تخیر کا شکار ہے ہمیشہ سے ہی عدم تجیہی کا شکار رہنے والا یہ علاقہ آپ کی باہر اپنے وزیر والا کی توجہ کا طلبگار ہے اس طفعہ تو نظر کرم کر دیجئے حمزہ شہباز شریف صاحب اب تو آپ سی ایم پنجاب ہیں اور اب تو آپ جو ہے وہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو فلائی اوور بن رہا ہے اس پہ ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا اور اب بھی ہم حکومت کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جب بھی اپنے پروگرام میں کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی بھی چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو سی ایم صاحب جو ہے وہ اس کا سپیشلی نوٹس کرتے ہیں اور یہ بھی آج کا پروگرام اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ اس پر جو ہے وہ غور و فکر کر سکے اور ان علاقوں کی قسمت میں کوئی تبدیلی واقعہ ہو سکے تاکہ یہاں کے رہائشی جو مشکلات کا شکار ہیں آنے جانے میں ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان کی تکلیف کا اضالہ ہو سکے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر محمد شہزاد صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی شہزاد صاحب جی رکھ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم موضوع پر آج بات کرنے کا موقع دیا رکھ صاحب اگر دیکھیں کہ شمالی لہور کے مسائل دیکھیں یہ علاقہ مسلمی نون کے لیے خاص کا ایک جنت سے کم نہیں ہے ہمیشہ صحیح مسلمی نون ادھر سے اپنی سیٹیں نکالتی رہی ہے وہ سبائیوں یا قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں لیکن اگر آپ اس علاقے کی حالت دیکھیں جا کے تو آج تک پچھلے کافی سالوں سے کوئی بھی میگا پروجیکٹ یا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ اس علاقے میں شروع نہیں ہو سکا اس علاقے کے اگر آپ ہیلتھ کی کنڈیشن دیکھ لیں اگر صاحب پانی کے پینے کے مسائل دیکھیں اس کی سڑکیں دیکھیں اس علاقے کی گلیوں کی حالت دیکھیں صفائی سترائی کا نظام دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس حالت زار پر آپ کو رحم آئے گا اس علاقے کے لوگوں پر لیکن یہاں پر ہمیشہ 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 سے مسلمی نون جیتی رہی ہے اور اس وقت بھی موجودہ جو ہمارے پرائیم سی ایم پنجاب ہے چیم منسٹر آف پنجاب جناب حمزہ سباسری صاحب وہ بھی اسی علاقے سے منتخب ہو کر آج سبائی اسمبلی میں موجود ہیں اور جو صاحب کا وزیر آدم مارے شاہد خاکان عباسی صاحب جو تھے وہ بھی اس وقت جو قومی سمبلی میں موجود ہیں اچھے جو ابھی بجٹ پیش کیا گیا ہے پنجاب کا اس میں خوش آئین بات یہ ہے کہ سڑکوں کی تعمیر پولوں کی تعمیر اور ان سب کے لیے جو یہ کام رکے ہوئے تھے اس کا بجٹ جو ہے وہ مختص کر کے اربر روپے میں جو ہے وہ پیسے دیے گئے ہیں مختص کیے گئے ہیں اس کے لیے تو اب ہم آنے والے وقت میں جو ہے وہ یا امید رکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہوگا اور اس سڑکوں کی قسمت جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیئر ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے بھی جو ہے وہ یہ اصلاح ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب سے پاکستان بنایا ہے تب سے اندرونے شہر کے معاملات اس لیے بھی کنجسٹیڈ حالت میں جو ہے وہ موجود ہیں کہ وہ گلیاں بڑی تنگ گلیاں ہیں وہاں پہ کام کرنا وہاں پہ ورکرز کا جانا اور اس علاقے میں ٹرافک کا بہاؤ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پہ ریگلر جو ہے وہ مٹیریل سے کام کرنا بھی مشکل ہے لیکن مٹیریل بھی موجود ہے ہر چیز موجود ہے امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ آنے والے کل میں جو ہے وہ ہمیں اس میں بہتر طور پر چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی اگر آپ اس علاقے میں ووٹوں کی تعداد دیکھیں تو لاکھوں میں ووٹوں کی تعداد ہے اگر حمزہ شباسری صاحب کا حلقہ دیکھیں تو تقریباً پانچ لاکھ ووٹر ہیں اس ایک حلقے میں یہ ہیوج تعداد ہے کسی بھی پاکستان کے حلقے کی جو ریجسٹرڈ ووٹر کی تعداد ہے حمزہ شباسری صاحب کے حلقے کی پھر اس حلقے کی تو قسمت جاگنی چاہیے اور یہ گنجان عباد علاقے ہونے کی وجہ سے اپنے اندر اتنے مسائل لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن صرف یہ ادم توجہی کا شکار ہے آج تک دیکھیں اگر اب اس کے کام نہیں ہونے اب مرکز میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور سبائی سطح بار بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اگر اس وقت بھی ان کے کام نہیں ہونے یہ شمالی لاور کے طرف توجہو نہیں دینی گورنمنٹ نے تو پھر کب دینی ہے اگر اس وقت بھی ان کی سڑکیں ٹوٹن اسی طرح رہنی ہیں اگر اس وقت ان کی سڑکیں تعمیر نہیں ہونے پانی کے مسئلے حال نہیں ہونے صحت کے مسئلے حال نہیں ہونے پھر کب آل ہونے یہ ایک میگا پروجیکٹ تھا شمالی لاور کا یہ تقریباً یہ مارچ میں کمپلیٹ ہونا تھا ابھی تک تا حال یہ دیکھیں ابھی فوٹیج اس کی بلکل فریش فوٹیج ہیں ابھی تک یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا ابھی بھی اس کی تعمیر کا کام باقی ہے یہ تو پچھلے دو تین سال سے اس کے اوپر پہلے بھی پروگرم کر چکے ہیں لیکن وہ دیکھیں اب چھے ماہ ہو چکے ہیں یہ اکسٹنٹ جا رہا ہے اچھا صفائی کے انتظامات بھی تو بہتر نہیں ہے آپ کہیں کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں سیوریج کا نظام نہیں ہے صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے تنگ و تاریخ گلیاں ہیں ان ملوں کی بیسیکلی تو انہی علاقوں کو انہی جگہوں کو اور انہی اندر جگہوں پر صفائی ستھرائی اور سیوریج کے انتظام چاہیے کام تو انہی علاقوں میں چاہیے دیکھیں ایسے پورا لہور اگر آپ دیکھیں پوش علاقے میں بڑے کام ہو رہے ہیں لیکن یہ علاقے یہ دیکھیں تین علاقے ہیں میجر نون لی کے اسی علاقے میں شمالی لہور اگر دیکھیں نون لہور سے لے کا دروگی حالے تک جاتا ہے یہ شمالی لہور کا ایریا جاتا ہے اور یہ سارے کا سارے اس کی یہی حالت ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ آج کا پروگرام کرنے کے بعد اس پر ایکشن دیلی جائے گا اور کیونکہ دیکھیں ہمارا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ حکومت کے کام ہے اور دوسرے یہ ان عوام کے لیے ہم یہاں پر بیٹھیں ان لوگوں کے مسائل لے کر جو بیچارے پریشان ہیں روزہ وہاں سے انہیں گزرنا ہوتا ہے ان کے آنے جانے میں بھی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے صاف سترے کپڑے پہن کے وہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا کہ سیوریچ کا گندہ پانی جو ہے اس کی چھیٹے پڑتی ہیں بائیکوں والے رکشوں والے گاڑیوں والے جو ہے وہ چھیٹے اڑاتے ہوئے جاتے ہیں ایون یہ پل جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں بہت دکت کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے درستبا صاحب کا دوار میں اگر دیکھیں بہت بڑی شخصیت پاکستان مسلم لی نون کے چیئرمن جناب نوازشری صاحب بھی اس علاقے سے الیکشن لڑ چکے ہیں بہت ہی نام اور پاکستان کے کمپیر مرہوم تارک عزیز صاحب بھی اسی علاقے سے منتخب ہو کر نیشنل اسمبلی تک پہنچ چکے ہیں اور اس وقت موجود جو صاحب کا ہمارے وزیر آدم شاہد خاکان عباسی صاحب جو اس وقت کا اسمبلی میں بیٹھے ہیں موجود ہیں وہ بھی اسی حلقے سے منتخب ہو کر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں انہی علاقوں سے تو دیکھیں اتنی نام اور شخصیت جو ہماری اسمبلی میں بیٹھی ہیں اس کے باوجود بھی اگر یہ شمالی لگ نظر انداز کیا جائے اس کی صڑکوں کوئی حالت نہ رہے بچوں کی کوئی حالت نہ رہے تعلیم کے کوئی نظام نہ رہے اور صحت کا کوئی حال نہ رہے تو پھر کیا فائدہ ان لوگوں کو یہ شروع سے ہی نون لی کے ووٹر ہیں شروع سے ہی نون لی کو وہ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں ادھر سے اگر نواز شریف اور شباز شریف نے کسی عام سے بندے کو بھی کھڑا کیا نا تو لوگوں نے اس کو بھی ووٹ دیا یہ سارے ووٹر جو ہیں یہ نون لی کے یہ سارا علاقہ نون لی کے لیکن یہ ہمیشہ صحیح ادم تجہی کا شکار ہے اور حکومت سے ہماری گزارش ہے افزیرالہ صاحب سے اگر اس وقت بھی اس حلقے کے مسائل حال نہیں ہونے تو پھر یہ کس وقت تعلی ہونے ہیں اچھا اس وقت یہ نون لی کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک بھی ہے پنجاب میں دیکھی لاہور کی بات ہو رہی ہے پورے پنجاب کی بات نہیں ہو رہی ہم صرف ایک آپ کو سپیسیفک لاہور کے اندرون شمالی لاہور کی بات کر رہے ہیں کہ اندرون علاقے کی جو ہے وہ یہ حالت ہے ایک شمالی لاہور پر اگر آپ کام کر دینا تو یہ ووٹرز تو آپ کے پکے ہیں ہی ہیں وہ تو بیچارے ووٹ دیتے ہی ہیں لیکن ان کی جو پریشانیاں ہیں جو تکلیفیں اس کا زالہ بھی تو آپ لوگوں نہیں کرنا ہے کہ جو ووٹ سے جیت کر سیٹوں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور یہ رسپانسیبیلٹی جو لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی کام اس وقت ضروری ہیں بہت سارے کام ضروری ہیں بجٹ بہت ضروری تھا بجٹ آ گیا ہے تو بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے جو پیسے رکھے گئے ہیں مختص کیے گئے ہیں ان پر جل سے جل کام شروع ہو جانا چاہیے ایک تو یہ فلائی آور کا کام کمپلیٹ ہونا چاہیے دوسرے یہ اندرون شہر کی جو گلیاں یہاں صفائی سترائی اور سیورج کے انتظام کو ضرور مدنظر رکھیے کیونکہ یہاں تاروں کے بھی مسائل ہیں بجلی کی تاریں اکثر کرنٹ لگنے سے یہاں پہ بچوں کو بھی ہم نے اس پہ بھی پروگرام کیا تھا کہ بچے بھی جہاں بھاک ہو رہے ہیں بچوں کو کرنٹ بھی لگ رہے ہیں تو اس طرح سے یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے اگر یہ فلائی آور کی بات دیکھیں تو یہ دموریا پول جو ہے یہ تقریباً ایک عرصے سے زیر تمہیر ہے اور یہی میر رست ہے جو اندرون لاہور کو اور شمالی لاہور کو آپس میں جوڑتا ہے یہاں سے تقریباً لاکھوں کی لوگوں میں تداد میں لوگوں نے دل ارزانہ کی بیسز پہ گزرنا ہوتا ہے اور لاری اڈا بھی اسی سائیڈ پہ ہے اچھا یہ بتائی گا کہ اس وقت میں جو آپ نے یہ شمالی لاہور کی سکیچ ہمیں دکھایا ہے یہ تصویر ہمیں دکھائی ہے کہ جہاں پہ سڑکے بھی ٹوٹی ہوئی ہیں سیورج کے انتظامات بھی نہیں پھر تارے جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہیں یہاں بجلی کی بچوں کو آئے دن جو ہے وہ کرنٹ لگتا ہے یہاں سے تو یہ سارے انتظامات اس دور حکومت میں جو ہے وہ ہونے چاہیے ان علاقوں کے قسمت جو ہے وہ جاگنی چاہیے اس لئے ہم نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے آپ کے لئے کیا ہے خاص طور پر حمزہ شباز صاحب سے ریکویسٹ کرنے کے لئے کہ یہاں کے جو معاملات ہیں لوگوں کی شکایتیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس طرف جو ہے نظر ثانی کریں کیونکہ یہ نون لیگ کا ہی علاقہ ہے اور یہاں سے ہمیشہ نون لیگ کے ووٹرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں حکومت سے یہ امید ہے کہ اس پروگرام پر بھی نوٹس ہوگا اور انشاءاللہ یہ فلائی اوور کا بھی معاملہ حال ہوگا اور ساتھ ہی یہ سیورج کی اور ٹوٹی پوٹی سڑکوں کے مسائل بھی حال ہوں گے باقی مزید جو معاملات ہیں وہ آپ بتا دیجئے سیداد صاحب کیا کہتے ہیں ڈاکھ سام اگر یہ فلائی اوور کی بات دیکھیں یہ دموریا پول ہے اس ایڈیے کا نامت ہے یہ دموریا پول تقریباً ایک عرصے سے زیر تمہیر ہے اگر آپ دموریا پول کو دیکھیں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ڈیلی سے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے صحیح کرزانہ کی بنانات پر شمالی لاہور کو اور اندرون لاہور کو ملانے والا یہ ایک واحد راست ہے جو کافی عرصے سے زیر تمہیر ہے کوئی پچھلی حکومت تھی اس نے بھی اس کی طرف دوزارت ہو جو نے دی ابھی تین چار ماہ سے یہ مارچ میں کمپلیٹ ہونا تھا کمن صوبہ لیکن ابھی جون بھی گزر چلا ہے اور ابھی تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ کا ابھی بھی کام باقی ہے اور اس کی حالت بھی ایسا ہی ابھی آپ یہ تازہ فوٹیج جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور یہ اگر کوئی شمالی لور میں بیمار ہو جائے کسی پیشنٹ کو لے کے جانا ہے کسی ایمبولنس کو لے کے جانا ہے تو میو آسٹرل میں جانے کا یہ ایک واحد طریق ہے یہ واحد راستہ ہے ایک میو آسٹرل میں جانے کا اور یہ اتنے لوگ ادھر سے خوار ہو رہے ہیں اور یہ حکومت سے مارک زارش ہے اس کی طرف اور یہ واحد منصوبہ جس کے فانڈ بھی جاری ہو چکا ہے ٹھیکے دار کو سارے فانڈ اس کے مل چکے ہیں یہ لور کا واہ ان منصوبہ میں سے ایک منصوبہ تھا آجہ ٹھیکے دار کو فانڈ جاری کر دی گئے ہیں تو اس کے پھر کیوں تاہیر کا شکار ہوتے ہیں پھر یہ حکومت کا جو ہے وہ معاملہ نہ ہوا پھر تو یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے سوال کیا جائے کہ پیسے بھی جب ان کو مل گئے تو کام کیوں نہیں کر رہے ہیں میری آج بھی ٹھیکے دار سے بات ہوئی ہے ٹھیکے دار سے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے جو تھوڑی سی زمین ایکوائر کرنی تھی اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ڈلے کرنا پڑا ہے ویسے ہم بڑی جلدی سے اس کا کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جون کے آخر تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے لیکن جو اس کی آپ فوٹیج آپ کو میں نے دکھائی ہیں جو حالت ہے ان کے کام کرنے کی جو رفتار ہے یہ تقریباً ڈیڑھ ماہ سے پہلے ہے یہ کمپلیٹ ہونے والا نہیں ہے ان سے اور اگر آپ دیکھیں شمالی لوڑکیں درون سڑکوں کی بات کریں یا پانی یا سیوریج کی بات کریں تو اگر اس وقت بھی گورنمنٹ نے اس طرح توجہ نہیں دینی جب مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے اور سوائی سطح پر بھی ان کی حکومت ہے یہ نون لے کے لیے ایک لمحہ فکری ہے اور اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے انہیں اور عوام کی ان سے یہ گزارش ہے کہ اس دفعہ تو یہ ان کی سڑکیں ان کے پانی کے مسائل ضرور آل ہونے چاہیے صاف پانی پینے کا ان کو مہیا ہونا چاہیے ان کے سیوریج کے انتظامات اچھے ہونے چاہیے سڑکیں بہتری بننی چاہیے تاکہ دوبارہ سے آنے میں دکت نہ نہ ہو پرابلم نہ ہو پریشانی نہ ہو اپنے لیے انسان جو ہے وہ راہیں ہموار کرتا ہے تو یہاں کے تو راہیں ٹوٹی پڑی ہیں یہ راہیں ہموار کرنے کے لیے جو ہے وہ راہوں کو صحیح کرنا پڑے گا اور جب راہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو پھر کنیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے بجلی کے کنیکشن یہاں پر جو ہے وہ ادم توجہی کا شکار ہے پھر جو ہے وہ یہاں پر یہ پل کا مسائل ہے تو یہ ہم نے آپ کی توجہ اسی لیے اس پر دلوائی ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھئے اور یہ معاملات کو سوچئے کہ اندرون جو ہمارا شمالی لہور ہے اس وقت آپ کی توجہ چاہیے اور آپ کی توجہ سے ہی یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں یہاں کڑا کرکٹ جس طرح سے پھیلا پڑا ہے مجھے تو یہ لہور کا علاقہ ہی نہیں لگتا ہے مجھے تو یہ مطلب لہور لگی نہیں رہے کہ جتنی گندگی وہاں ہو چکی ہے جتنی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں اور یہی تو وہ جگہیں ہیں جن میں کام کرنا ہے اور جہاں کام کر کے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے تو اس پہ ہم ضرور جو ہے حکومت سے اپیل بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ جو ہے وہ ہماری کوشش بھی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے کل میں جو ہے وہ اس پر ایکشن بھی ہوگا اور اگر ایسا ہو جاتا ہے کوہنو نیوز کے توسط سے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری بہت بڑی جیت ہے جی بلکل کیا کہتے ہیں شزا سوا ہمارا تو کام ہے واز اٹھانا یہ چیزیں جو ہائی لائٹ کرنا گورنمنٹ کے آگے رکھنا عوام کے مسائل عوام کے مسائل ہائی لائٹ کرنا عوام کے مسئلے ہیں دیکھیں یہ پوشش ایریاز میں کام ہوتے ہیں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اگر آپ لہور کے دوسرے ایریاز میں جائیں تو بہت کام ہوئے ہیں لیکن یہ ایریاز جو مسلسل عدم توجہی کے شکار ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ یہاں جو مسئلہ تو وہاں آتے ہیں جہاں جان عبادی ہوتی ہے ہم تو حکومت کی توجہ ہمیشہ سے جو بھی حکومت آتی ہے ہم اس کی توجہ دلواتے ہیں جو مسائل ہیں پاکستان کے پاکستان کے محکموں کے پاکستان کی سڑکوں کے پاکستان کے لوگوں کے یہ تمام مسائل لے کر ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیلی صبح میں کرتی ہوں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام کو رلیف تلایا جائے عوام کو انصاف تلایا جائے عوام کے آواز آلہ حکام تک پہنچائی جائے اور وہ حکام والا جو اس وقت آتھارٹی رکھتے ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ ان شہر کے ان علاقوں کی طرف ضرور توجہ کریں جن میں میں نے آپ کے توجہ دلوائی ہے شادباق، فیضباہ، سلطانپورا، بغوانپورا، دروگے والا اور اندرونے شہر کے جتنے بھی یہ علاقے ہیں جو جو ان کے مسائل ہیں اس پر جو ہے وہ ضرور غور کیجئے اور یہ پل بھی جو ہے وہ میرا خلے بہت جلدی بن جانا چاہیے اب تو ٹھیکے دار صاحب صاحب کی بات بھی ہو گئی ہے زمین بھی ریکوائر ہو گئی ہے دی برکل وہ بھی ہو چکا ہے تو چلیں بہتر ہے کہ اب اس پر جو ہے وہ آنے والے کل میں ایکشن ہو جائے بہت شکریہ محمد شہزا صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین آپ کا بھی بہتر ہے کہ آپ پروگرام میں میرے ساتھ رہتے ہیں میری کوششیں ہی ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام کو لے کے اور کوہنون نیوز کے توسط سے جو ہم یہ کام یہ بیڑا اٹھائے یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں بہت شکریہ شہزا صاحب آپ کا کہ ہم ایسے ٹاپکس کو انشاءاللہ ہائلائٹ کرتے رہیں گے لوگوں کی عام آدمی کی آواز عالی حکام تک پہنچاتے رہیں گے اور ہماری حکومت سے بھی یہی کوشش ہے کہ حکومت بھی اس پر ایکشن لے کر ان معاملات کو سلجانے کی اور حل کرنے کی کوشش کرتی رہے گی اسی کے ساتھ مجھے میری پوری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے گا کل پھر نئی صبح نئے آغاز کچھ نئے ٹاپکس نئے معاملات اور نئے حالات اور واقعات پہ بات کرنے کے لیے دوبارہ سے حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لیے اللہ نکے بعد